اسلام علیکم ایفریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اپنی ایٹی ایم کی جوند کی ارننگ شو کرنے لگا ہوں کہ کتنی ارننگ ہوئی ہے اور کتنی دیر تک میں نے کوئی کام کیا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں تقریباً میری ایٹ پوائنٹ نائن نائن ڈالر یعنی کہ نو ڈالر کی میری ارننگ ہوئی ہے اور اس پر کام ملک کچھ نہیں کرنا ہوتا جسٹ آپ نے ٹرانزیکشنز ہی کرنے ہوتی ہیں کہ آپ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیئے یعنی کہ جیس کیج سے آپ نے ایٹی ایم میں کر دیئے ایٹی ایم سے جیس کیج میں کر دیئے یا بینگ اکاؤنٹ سے کر دیئے اس ٹائپ کے سیمپل ورک ہوتا ہے اس کی میں آپ کو اوہرال ایک چیز دکھاتا ہوں اچھا دیکھیں میں نے ویسے ایکسپٹ کتنی کی تھی سیونٹی تھری کے قریب جو ہے نا میں نے ٹرانزیکشن ایکسپٹ کی ہیں ٹھیک ہے اور فور میں نے ٹرانزیکشن خود کی ہیں یعنی کہ مجھے ضرورت تھی تو میں نے اس کو بڑا کیا ہے اور ایک ٹرانزیکشن کرنے میں تقریباً مجھے چھے سے سات منٹ لگے ہیں اپروکسیمیٹلی ٹھیک ہے اور یہ ٹائم اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا جو ہمارا ہوتا ہے نا جس میں ٹ ٹائم لگاتا ہے اس وعی سے تھوڑا ڈیلے آ جاتا ہے میں آپ کو لوگ ان کر کے بتا بھی دیتا ہوں کہ اس پر کام بغیرہ کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے پہلے ہی بتا چکا ہوں تو میں آپ کو پریویس ویڈیوز بھی ریکمنڈ کر دوں گا کہ آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو سبج میں آ جائے گا میں آپ کو صرف ایک چیز دکھانے کے لیے لوگ ان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ایک پر ٹرانزیکشن آپ کی ارننگ کتنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پر آپ نے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے کام جنرے تھوڑا کیرفولی کرنا ہے ملہب یہاں پہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا اور پھر نہ بھیجے تو آپ نے ملہب اس چیز کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی فیلال میں سے سارے بڈرہ کر چکا ہوں ملہب میرے اس اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے زیرو زیرو پڑے ہیں میں نے جتنے بھی تھے وہ اپنے بینگ اکاؤنٹ سے نکال لی ہے ٹھرٹی سیون ڈالر فیفٹی ون ڈالر ٹھیک ہے اور باقی باقی اور پتہ نہیں اور دوسرے بھی شاید نکال چکا ہوں گا تو اب دیکھیں کام کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے جس پیر ریکویسٹ میں آتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ساری کی ساری ریکویسٹ جو نے شہوری ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں اب میں فیلٹر ہٹا رہا ہوں پہلے آل ٹائپ اچھا چی ابھی دیکھیں میرا کیا آ رہا ہے سارے لاکڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے لائٹ کوین لاکڈ ہوگی سوری پاکستان بینک جیس کیش ایزی پیسہ پیئر یہ سارے لاکڈ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ میں نے بہت ٹائم سے یوز بھی نہیں کی ٹرانزیکشن اس کی نہیں کی تو اس وعی سے انہوں نے میرا اکاؤن لاکڈ کر دیا مطلب کہ اب میں جو نہیں ان کی یہاں پر ریکویسٹ شو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے انلاکڈ کیسے کرنی ہوتی ہیں ٹرانزیکشن کہ آپ جس کی بھی ٹرانزیکشن زیادہ یوز کریں گے جیس کیش کی آپ زیادہ فریکنٹلی یوز کرتے ہیں جیس کیش سے ایڈ بھی کر رہے ہیں وڈڈہ بھی کر رہے ہیں تو وہ انلاکڈ ہو جائے گی ایزی پیسہ کی بھی ایسے انلاکڈ ہو جائے گی پاکستان بینک کی بھی ایسے جس کی یہ ان سب کی میں ٹرانزیکشن کر چکا ہوں ٹھیک ہے پیر کی ایزی پیسہ جیس کے لائٹ کوئن سکھل ان سب کی میں نے کی ہے پر ایشو کیا ہے کہ میں فریکنٹلی ابھی نہیں کر رہا کچھ ٹائم سے میں نے نہیں کی اب لاس ٹرانزیکشن بھی میری دیکھیں گے تو یہ کس دن کیا رہی ہے آٹھ جولائی آٹھ جولائی اور یہ میں نے سارے وڈڈہ کیے نکالیں جبکہ ابھی کیا چل رہا ہے اٹھارہ جولائی چل رہا ہے اس سے پہلے بھی میں نے تقریبا کام اس پہ نہیں کر رہا تھا اتنا زیادہ کیونکہ اچھا ہاں جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں جو میری ہسٹری کہنے میں نے ون سکسٹی فور کے قریب ٹرانزیکشن آ رہی ہیں جس میں کچھ کینسل بھی ہوئی ہیں ہوں گی تو اب دیکھیں آپ یہ یہ بھی کینسل ہے جو کمپلیٹڈ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کوئی جسے مثال کے طور پر میں نے سکسٹین ڈالر کی ایک ٹرانزیکشن کی ٹھیک ہے تو اس پہ مجھے یہ ایڈ والی ہے یا وڈڈہ والی ہے اچھا ایڈ والی پہ ہمیں کمیشن نہیں ملتا میں وڈڈہ والی کو چیک کرتا ہوں یہ اس پہ چلا گیا دوبارہ ادھر آتے ہیں جسے وڈڈہ کیا گیا 22 ڈالر کی میں نے ایک ٹرانزیکشن کی ٹھیک ہے وڈڈہ کی پانچ زہر روپے کی تو اس کے اندر مجھے تقریباً 0.38 ڈالر ہے یعنی کہ تقریباً کوئی 80 روپیز مجھے صرف ایک ٹرانزیکشن کرنے کے ملے اور اب یہ ٹرانزیکشن کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ جسٹ آپ کے پاس ریکویسٹ آتی ہے اس ٹائپ کی یہاں پہ اس کی سائی ڈیٹیل آپ کو شہ رہی ہوتی ہے فلال شہ نہیں ہو رہی تو وہ ڈیٹیل آپ نے مطلب اس اکاؤن میں آپ نے پیسے فارورڈ کرنے ہوتے جیسے یہاں پہ کہا تھا یہاں پہ میرے خالد جیس کیش کا تھا نہیں سوری بینک اکاؤن کا تھا مطلب اس کے کسی بینک اکاؤن میں میں نے ٹرانسفر کرنے تھے تو یہاں سے میں نے اس کو ٹرانسفر کیے اور اس نے یہاں سے کیا نام اپنا مطلب اس نے سوری مجھے اکاؤن میں ٹرانسفر کی ہے اور میں نے یہاں سے فنڈ ڈیلیس کے میرے تھا کنفیوجن ہو رہی ہے ایک منٹ آرام سے دیکھتے ہیں اس کو وڈڈا کی ہے ہاں یعنی کہ مطلب اس کو میں نے ایٹی ایم کے ڈالر دی ہے اور اس نے مجھے بینک اکاؤنٹ کرنے پیومنٹ کر دی تو وہ کتنے ٹوئنٹی ٹو ڈالر کی یعنی کہ تقیباً پانچ سہا روپے مجھے ریسیب ہوئے اور جس کے اندر مجھے تقیباً اسی روپے کا کمیشن ملا میرے خواہد سے اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں آپ کے باس ٹائم ہوتا ہے پروپر کیونکہ میں اکثر نہیں کر باتا تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے تو اگر آپ کے باس ٹائم ہے تو آپ کر لیں بیسٹ بر کے ایک ٹرانیکشن آپ کے مشکل سے دو منٹ لگیں گے دو منٹ کے اندر آپ کو اسی روپے مل جاتے تو آپ اس کو اسی طریقے سے ملٹیپلائے کر لیں گے ٹھیک ہے جو جتنا زیادہ اس پر پروپر کام کرے گا جتنا فریکوینٹلی کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اتنی زیادہ ریکویسٹ آئیں گی تو اتنی زیادہ اس پر انڈنگ کر سکے گا ٹھیک ہے باقی ڈیٹیل میں میں نے آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ سیمپل کیا کیجئے گا کہ ایٹ ایٹی ایم یہ میرے چینل پر آلیڈی اس کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ کے تھوڑا آپ کو گائیڈ لین مل سکتی ہے دوسری بہت ساری آگئے تو اس کے لئے آسان ہی ہے پلیلیسٹ میں جائیں اور پلیلیسٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ ویڈیوز ملیں گی آن لائن والیٹس پور پیرمنٹ اس کے اندر آپ کو ساری مل جائیں گی جیسے لکھا ہے اینڈ منی بائی کرنسی ایکسین یہ اسی کی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھ لیجائیں گا ہاو آئی سیفٹ مائیسل پروم سکیم یعنی کہ سکیم سے کس سے کسے بچنا اس میں سکیم بھی ہو جاتے ہیں بکم ایر ٹی ایم کیشیئر اینڈ منی یہ یہ آلی ہے آپ نے ساری ویڈیوز دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تین کے قریب ویڈیوز ہیں اور چوتھی یہ تو ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اس پر ورک سٹارٹ کریں تو اور ٹائم ہے تو ضرور میرا مشورہ ہوگا آپ لازمی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک چینل کو سبسکرائب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور پلیلیسٹ بھی سجیسٹ کر دیتا ہوں اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے تو سمپل پیمنٹ پروف والی پلیلیسٹ میں جائیں یہاں آپ کو سارے پیمنٹ پروف ملیں گے ساری 100% ریل ویب سائٹ سے تو ان میں آپ کو جو بھی اچھی لگے آپ اس پر کام کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک چینل کو سبسکرائب ملتا ہے گلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھیں گا اللہ حافظ